ایسا عمل بتلائیں کہ میری بیٹی جو فوت ہو گئی ہے اس کو میں خواب میں دیکھ رہوں ایسے عمل نہ پوچھا کریں نہ سیکھا کریں اللہ اگر چاہیں تو نکھلا دیں نہ چاہیں اس کے راز ہی میرے چاچا مرہوم جو تھے جو وفوت ہوئے تو میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو ان سے بڑا پیار تھا بھائی تھے ان کی موت کے بعد والد صاحب کو بڑا شدید صدمہ تھا انہوں نے اپنے استاز کو ہندوستان میں ان کے استاز تھے ان کو خط لکھا کہ میں اپنے بھائی کی موت کے بعد ان کی جدائی میں بڑا اداس ہوں اور آپ کو اللہ تباہر کو اچھا رہے نے کشف قبول کا عمل دیا ہے کہ آپ عمل کریں تو قبر کا راز کھل جاتا ہے اصغر ان کے نام ان کے استاز کے نامتے ہیں میں اصغر ہوں سے بہت بڑے عالم بھی تھے اور بہت بڑے عامل بھی تھے ایک دفعہ کا آدمی آیا اس نے کہا حضرت میری بیوی پر ایک جن کا اثر ہے وہ جب ہم پڑھتے ہیں کچھ کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ بھئی میں ہوں تو مسلمان لیکن تیری بیوی کو چھوڑوں گا نہیں میرے نام مولا بخش ہے اور میں مسلمان ہوں لیکن میں تیری بیوی پر آشرک ہو گیا ہوں اب تم بیوی کے قریب نہ آیا کرو اس نے کہا کہ میں بڑا مجبور ہو گیا ہوں حضرت میں کدھر جاؤں فرما اچھا ہوں انہوں نے کہا حضرت میں تعویز کی کیا ضرورت ہے ایسے بدبختوں کا علاج تو ہم فقیر جوتے سے کرتا ہے میرا جوتہ لے جو لگاو تین اس کے ساتھ پہ کہو مولا بخش ہے یا نہ بخش ہے اندہ خبر دارمی آنا فرما مہین صاحب نے کہا ہے میں تمہیں جلا کے رکھت ہوا وہ کہتا ہے میں گیا حضرت کی جوتہ لے گیا تین جوتے میں اس کے دن کے بعد آج پر وہ جنہ آئے گا وہ اتنے بڑے گزرک تھے اتنے بڑے لوگ تھے اللہ ان کی قبروں پہ کر رہو رحمتیں فرمایں تو بارد صاحب نے انہیں خط لکھا انہوں نے جواب میں لکھا کہ مولوی خیرمہ صاحب تم مجھے عزیز ہو اور میرے عزیز شاگردوں میں ہو میں تمہاری محبت کے پیشے نظر وہ عمل جو ہے تمہیں لکھ رہا ہوں لیکن ساتھ نصیت کرتا ہوں گی عمل کبھی نہ کرنا تمہیں مانگا ہے میں نے دے دیا لیکن کبھی کرنا نہیں اللہ وہ عالم اگر 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 عذاب میں ہو پھر کیا کرو گے اس لئے یوں چیزیں اللہ نے راد رکھی انہوں کے راد رہنے تو بارسہ فرماتے ہیں الحمدللہ انہوں کے خط آنے سے میری اتنی تسلیح ہو گئی کہ پھر میں نے نہ وہ عمل کیا اور نہ میں نے پتہ نہیں کہاں رکھ دیا پھر وہ مجھے یاد ہی نہیں ہے کہ میں نے رکھ کہاں دیا حالانکہ ایسے عمل کے لیے لوگ تو مندتیں کرتے ہیں سیکھتے ہیں تو اس لئے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بیٹی ہے باپ ہے صدمہ ہوتا ہے دل بھی چاہتا ہے لیکن جب اللہ نے ایک نظام رکھا ہے اس پر راضی رہو بس ان اللہ مآس آرہی اور زیادہ سے زیادہ یہ پڑھا کرو انہا علی اللہ و انہا علیہ راجعہ اس کے پڑھنے سے اللہ کی رحمت بھی ہوگی تمہارا عطبان بھی ہو جائے گی